اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ ان ویڈیو لیکچز کے اندر ویب پروگرامنگ کے جو لینگویجز ہیں جیسا کہ ایش ٹی ایمل ایس 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 جاوا سکرپٹ یا پی ایش پی ان لینگویجز کے بارے میں ریڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم لوگ ان کا جو کمپلیٹ کورس ہے مینز کہ ہم لوگ ان سب لینگویجز کو ڈیٹیل میں ریڈ کر رہے ہیں اسے پہلے جو لیکچر تھا ہمارا لیکچر نمبر ون اس میں ہم لوگوں نے انٹوڈیکشن دیکھا تھا ایش ٹی ایمل لینگویجز کا جس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہسٹری کیا تھا ہسٹری ایمل کی دن بیسισک سٹرکچر ہم لوگوں نے دیکھا ہسٹری ایمل کا awfully long کہ کس طرح سے سٹرکچر کیریٹ کیا جاتا ہے ہسٹری ایمل کا اور کس طرح سے اس کی جو کوڈنگ ہے وہ کی جاتی ہے ایر پروڈیکٹ تھا جس میں ہم لوگوں نے ایک سیمپل آٹپوٹ دیکھی تھی ویب براؤزر کے اندر وہ بھی ہم لوگوں نے تھوہ پیکٹیکل دیکھا تھا تو اگر آپ لوگوں نے لیکچر نمبر ون نہیں دیکھا تو کونلی پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو بیسیک آئیڈیا ہے ایسٹی ایمل کا وہ کلیر ہو جائے سو آج سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو جس میں ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیڈنگز ان ایسٹی ایمل تو وہ دیکھیں ایسٹی ایمل ہیڈنگز جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسٹی ایمل کے اندر ڈیفرنٹ ٹیگز یوز کیے جاتے ہیں اس کے اندر ایسٹی ایمل کے اندر ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے ٹیگز ہیں جس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں جب بھی ہم لوگ اپنی ایک ویب سائٹ کر رہے ہوتے ہیں سو ہیڈنگز کیا ہوتی ہیں ایسٹی ایمل ہیڈنگز آر ڈیفائن ہیڈنگز ہیڈنگز سکتے ہیں تو ہیڈنگز ہیڈانگز بہتے ہیں کہ جو tags ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ angular brackets کے اندر لکھتے ہیں تو جو html ہے وہ ہمیں six type کے جو headings ہیں وہ provide کرتے ہیں جو کہ h1 means کے heading 1 سے لے کے h6 means heading 6 تک tags ہیں اچھا h1 heading should be used for main heading means کے سب سے پہلے ہماری جو main heading آتی ہیں ہماری web پہ اس کو اگر ہم لوگوں نے اپنی web کے اوپر بنانا ہے یا اس کا output میں show کرنا ہے ہم لوگ h1 کا tag use کر لیں گے followed by h2 heading then the less important h3 and so on جو main ہماری heading ہوگی اس کو ہم لوگ h1 کے through output میں show کیا کریں گے then اس کو follow کرے گا h2 then h3 h4 h5 and then up to zone h6 تک so یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ headings لگا سکتے ہیں اپنے web کے اندر میں اس کے جب بھی ہم لوگوں نے اپنی website create کرنی ہوگی اور ہمیں اگر کوئی وہاں پہ heading چاہیے ہوگی تو ہم لوگ اس طریقے سے ان 6 heading میں سے کوئی سی بھی heading use کر لیں گے اس میں ایک اور بات پی ہے کہ جو h1 ہوگی ہماری heading جو h1 ہے یہ largest heading ہوگی and then اس کے بعد جو h6 heading ہوتی ہے smallest heading ہوتی ہے اس کو بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے اس کو ہم لوگ largest بول رہے ہیں یا اس کو ہم لوگ h6 کو smallest بول رہے ہیں آپ لوگ output دیکھیں گے تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کو میں largest یا اس کو میں smallest کیوں بول رہا ہوں تو آئیے اس کو ہم لوگ through practical دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے heading کا use کرتے ہیں in html notepad میں جیسے کہ میں نے پہلی کہا تھا کہ structure ہم لوگوں نے پہلے لیے بنانا ہوتا ہے html کا اس کو آپ لوگوں کو میں نے lecture 1 میں complete بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے structure بنایا جاتا ہے اس کے بعد head کا tag then head کا tag close then head کے tag کے اندر ہم لوگوں نے کہا تھا یہاں پہ title کا tag آتا ہے then title کا tag close and let's suppose کہ my web title میری web کا name ہے and then یہاں پہ body جس میں ہم لوگوں نے اپنی جو ساری coding ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے so اس body کے اندر میں ابھی headings کو apply کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا so heading میں نے کہا تھا جو largest heading ہوگی وہ h1 tag ہے اگر tag start کیا ہے تو tag کو close بھی کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ this is let's suppose heading 1 ٹھیک ہو گیا and then مجھے اور بھی headings چاہیے اس کو میں copy کر لیتا ہوں and then یہاں پہ آئے گی میری heading 2 sorry 3 and 6 ٹھیک ہو گیا اس کو میں یہی پہ change کر لیتا ہوں یہ میری heading 1 تھی اور یہ میری heading 2 ہے ان سب tags کو جو کہ h1 سے لے کے ہمارے پاس h3 تک tags ہیں یعنی کہ heading ہمیں provide کی جاتی ہیں through html ان heading کے tag کو میں یہاں پہ apply کر لیتا ہوں so میرے پاس last جو heading تھی وہ h6 تھی تو میں نے یہ کیا کیا کہ جو ساری میری headings کے tag سے means h1 سے لے کے h6 تک وہ میں type کر لی ہے basically جیسے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ body کے اندر سارے کام کرنا ہے so h1 tag start کیا اس میں جو لکھیں گے وہ آپ کا output میں ملتا رہے گا same like h2 کا tag start کیا اس میں جو بھی لکھیں گے وہ آپ means کے output میں مل جائے گا اور یہاں پہ last پہ tag close بھی کرنا ہوتا ہے اس کو میں save کرتا ہوں desktop پہ رکھ لیتے ہیں اور let's suppose کہ میں اپنی file کا نام رکھتا heading dot html save کرتے ہیں desktop پہ جاتے ہیں heading let's see دیکھیں یہ میری output ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں html ہے وہ six طرح کے headings ہے وہ provide کرتا ہے h1 سے لے کے h6 تک tags ہوتے ہیں اور آپ effect دیکھ سکتے ہیں اور difference بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس h1 ہے وہ largest ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور h6 ہے smallest heading ہوتی ہے تو آپ لوگ ان difference دیکھ رہے ہوں گے تو ان six headings کو ہم لوگ اپنے html code کے اگر 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 اور tag لگ آت ہوں h7 تو اس سے کیا effect پڑے گا اس کو save کرتا ہوں اور جب میں اس کو refresh کروں گا تو یہ this is heading 7 ان میں آپ لوگ دیکھیں تو six headings میں difference ہے بٹ اس میں یہ simple text اس میں کوئی effect نہیں ہے یاد رکھئے کہ اگر آپ لوگ نے کوئی tag use کیا ہے اور اس کا effect آپ کی web browser میں یا آپ کی web کے اندر نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ tag کیا گیا اگر 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 اس کوئی effect نہیں کیا گیا so h7 اس کا مطلب کوئی tag نہیں کر سکتے انہی کو آپ لوگ یوز کر سکتے تو جو html ہے وہ ہمیں just h6 تک tags کو provide کر ٹھیک ہو گیا thank you so much for watching امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ آ چکا ہوا کس رحی سے ہم لوگ headings کو use کرتے ان html اگر آپ لوگ ویڈیو لیکچے پساند آیا تو like share لازمی کیجئے گا and ہمارے چینل ہے اس کو subscribe کر لیں تاکہ جو بھی updates ویڈیوز ہوں وہ آپ لوگ کو ملتی رہیں اور آپ اس کو miss نہ کریں thank you for watching allah af is